بیار میں مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو بھائی ہم نے دیکھ لیا ہے بگ بوس کا ویکنڈ کا وار اور ہم لے کے آگے اس کا ریویو جو چیز مجھے آج یہ فیل ہوئی ہے نا اور وہ بہت ٹائم سے فیل ہوتی ہے ہم اپیسوڈ کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے وہ چیز یہ فیل ہوئی ہے کہ یہ پہلے نا سٹارٹنگ میں ویکنڈ کا وار دو دن شوٹ ہوتا تھا کیونکہ اس سے نا صرف ایک ہی دن ویسٹ ہوتا تھا جو ہوتا تھا ایک ویکنڈ کے وار سے ایک دن پہلے والا دن لیکن جو سلمان بھائی نے ایک ریت رکھی ہوئی کیونکہ سلمان بھائی کا اپنا ٹشن ہے نا سلمان بھائی روز روز نہیں آسکتے شوٹ کرنے بیزی بندے ہیں تو ایک ہی دن میں ویکنڈ کا وار دو اپیسوڈ شوٹ ہوتے ہیں ہم بھی ایسے ایک دن میں دو دو ولوگ شوٹ کرتے رہے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان ہاؤس کے دو دن مس ہو جاتے ہیں اب وہ جیسے پچھلے سال مجھے یاد ہے وہ کون تھی جو چیلتی تھی بگ بوس پاگل ہو گئے ہو کیا تو وہ سنڈے کو پورا دن سوتی تھی اور ایک دن اگر بگ بوس نے جگانے کے لیے ہلکا سا ککڑو کو بجا دیتا تو بگ بوس پہ چاڑی تھی پاگل ہو گئے بگ بوس آج سنڈے سونے کا دن ہے تو دو دن فری ہو جاتے ہیں گھر میں جس دن وہ پورا دن سوئے رہتے ہیں ان کے لیے میرے خال سے کھانا بھی باہر سے آتا ہے تو یہ بہت روائلٹی مل جاتی ہے گھر والوں کو تو ان کو چاہیے تھا کہ انیل بھائی کے ساتھ اب ایک نیا بندہ آن بورڈ آیا اس کو نہیں پتا کہ پہلے سے کیا چل رہا ہے تو اگر دو اپیسوڈ شوٹ کرنے تھے تو وہ دو دن میں شوٹ ہوتے تو زیادہ مزہ لگتا ہے ایک تو لوگوں کو ڈائجسٹ کرنے میں مزہ آتا ہے اور گھر والے بھی اس کو اچھے طریقے سے لے لیتے ہیں مجھے یاد ہے شروع شروع میں دو دن شوٹ ہوتا تھا ویکنڈ کا وار لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اب ایک ہی دن میں ویکنڈ کا وار شوٹ ہوتا ہے اور پہلے تو بیچ میں پہلے سلمان بھائی نے کیا کیا تھا دو دن شوٹ کرتے تھے کپڑے چینج کرنے کا ٹائم دیتے تھے ان کو یعنی کہ صبح صبح ویکنڈ کا وار شوٹ ہوتا دے وان کا پھر اس کو سلمان بھائی نے کھانا مانا کھایا کپڑے بدلے ان کو بھی کپڑے بدلنے کا ٹائم ملا اور اگلا دن شوٹ ہوتا تھا پھر اس طرح سلمان بھائی نے بولا اس کو بھی نہیں کرنا ہے ایک ہی کپڑے پہننے اور اسی طرح کرنا ہے اچھا خیر اس کے بعد آج کے اپیسوڈ کا جو سٹارٹنگ جتہ سے سٹارٹنگ شروع ہوئی نا وہ یہ تھی کہ آپ کو کنفیشن روم میں جا کے کرس دینا ہے کسی کو ٹھیک ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا بہت لوگوں نے بہت سارے کرس دیے جیسے ارمان بھائی کو کرس ملا کے ارمان بھائی کو کرس تھا میرے خاصے وہ اپنی بیویوں سے بات نہیں کریں گے پھر شوری صاحب نے کرس دیا رشال کو کہ وہ اپنے بالوں کی چیزیں چھوڑ دے جو گرانٹ ہو گیا باقیوں لوگوں نے بہت سارے کرس دیے شیوانی نے وکھرا ہی کرس دیا شیوانی کہتی ملک صاحب کو شو سے ہی نکال دو شیوانی ایک تو تمہاری باتیں ویسے ہی چڑ 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 کان میں بھج رہی ہیں بہت 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 کروال یہ نہیں ہوگا جس کو بہت اچھے طریقے سے کوک روج نے ممک کیا اچھا کرس دیا سب نے وہ بس ٹھیک تھا وہ ٹائم پاس تھا وہ ہوا اس کے بعد وہ گیا اس کے بعد جو مجھے چیز فیل ہوئی وہ یہ تھی کہ میں کافی جو بہت فیل کر رہا تھا جب وہ دو لوگ اپنی کل فیلم پرموٹ کرنے ہیں لیکن اس کے بعد کوک روج نے جو ممک کر کے جو سما باندھا نا وہ مزے کا لگا مجھے لگا تھا کہ وہ بورن ٹائم گزرنے والا ہے لیکن نہیں اس نے اچھا شو سے ریلیٹڈ اور وہ ساری باتیں مزے کی جو فن باتیں تھیں جنہوں نے مزہ بھی دی ہے ٹھیک ہے اور کرس کے دوران انہوں نے ہیری پورٹر کی وان دکھائی جو کہ مجھے اچھا لگا میں موویز دیکھتا ہوں تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے اچھا مجھے جو اگر میں بولنا چاہوں تو جو مجھے اس شو میں سب سے دا کیوٹ پرشنیلٹی تو نہیں بولوں گا کیوٹ کیوٹنس میں کیوٹ لگ رہی ہے نا تو وہ سنا مقبول ہے اور جب سے اس نے اپنے بچاری کے ہونٹوں کا انسیڈنٹ شیئر کیا تو شوری صاحب کے لیے دل میں بھی اس کے لیے سوفٹ کورنر آگیا ہمارے دل میں بھی آگیا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر تو چھائے ہی پڑا ہے اس کا سوفٹ کورنر اس کے بعد کوکرو جو گے رہا ہے انہوں نے ذرا فن مستی کی اور رنویر صاحب کے لیے کافی باتیں بول کے گئے کہ رنویر صاحب نے بڑے ٹیلنٹ کا خزانہ ہے یہ ہیں وہ ہیں جس سے لٹرلی وشال کو کوئی فرق نہیں پڑا وشال میں واقعی مجھے بھی ایروگنس فیل ہونے لگ گئی ہے اور شاید میرا بھی پھڑا ہو جاتا اگر میں کھر کے اندر ہوتا ہے اس ٹیلنٹ اچھا اس کے بعد جب یہ پورا ٹاس چل رہا تھا اس کے دوران جب صحیح گیا ہے اس کے اندر کیا نام ہے بگ بوس کے کنفیشن روم میں اس سے ریلیٹڈ آگے ایک اور بات بھی کریں گے صحیح جب بگ بوس کے کنفیشن روم میں گئے تو صحیح کو بولا کہ آپ نے دو لوگوں کو تو بچا لیا ہوا ہے کیونکہ باہر اناؤنس ہو چکا ہوا تھا کہ ارمان اور شاہ کو بچا لیا تھا صحیح نے ٹھیک ہے ایزا باہر والا اب آپ کے پاس ایک پاور ہے اور آپ کے لئے وہ کرس ہے پاور یہ ہے کہ آپ اپنی فرنڈ سنا کو بچا سکتے ہیں سنا سلطان کو بچا سکتے ہیں ایلیمنیٹ ہونے سے جس کے بدلے میں آپ کو اپنی باہر والا ہونے کی طاقت دینی پڑے گی ٹھیک ہے جو انہوں نے دے دی اب میں بھی وہ دنیا کو اچھا دکھانے کے لئے دی ہے یا ان کو فیل ہو گیا کہ یہ تو چلی جانی ہے یار یہ باہر والے والی پاور جو مجھے فیل ہو رہا ہے نا کہ یہ کسی کے پاس نہیں رکنی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو انفرمیشن دی جا رہی ہوتی ہے اس کو یوز کرنے کا ٹائم ہمیں نہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کو ملتا ہے کہ وہ اپنا وہ ٹائم لے کے اس پاور کو ایکزیکیوٹ کر پائیں سنہ مقبول پتا نہیں کیوں نہیں کر رہا سنہ مقبول ہی نہیں کر رہا میرے دل سے تو سنہ جو آلہ والی سنہ ہے نا ان کا اب ان کو بچا لیا گیا سہی نے ان کو بچایا ہے کہ میری بڑی دوستی ہے ہو سکتا ہے ہو گئی ہو لیکن انہوں نے اپنی پاور دے کے سنہ کو بچا لیا ایلیمنیٹ ہونے سے جو باہر جب بتایا گیا تو سنہ کافی ایموشنل ہو گی روئی پڑی جو بھی ہے لیکن اس چکر میں انہوں نے اپنی دے دی وہ پاورز دے دی باہر والا ہونے کی پاورز جس کے بدلے میں جب گھر میں وہ بتایا گیا تو اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں لگی کہ کس کو بنایا گیا باہر والا میں نے میسیج بھی نہیں پڑا کیونکہ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا نہیں تو موسیقی میں پاس کر کے میسیج پڑھتا ہوں میں نے آج میسیج بھی نہیں پڑھا میں شاید اب بعد میں دیکھ رہا ہوں ایسے پڑھ لینا چاہیے تھا میرے پاس کوسچن مارک میں میں رہ گیا ہوں کہ سنا مقبول کو بنایا گیا ہے کہ لفکیش کو بنایا گیا ہے کیونکہ جب لفکیش کو دکھائے گا تب وہ سکرین پر ڈسپلی ہوئے میسیج لیکن وہ سنا مقبول بھی چل رہی تھی تب بھی وہ ڈسپلی تھا تو کس کو بنایا گیا ہے کیا دو باہر والے بن گئے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں جائے کس کو بنایا گیا ہے مجھے زیادہ چانسی یہی لگ رہے ہیں کہ لفکیش کو بنا دیا گیا ہے باہر والا کیونکہ رات کو جب شو ختم ہو گیا تھا اس کے بعد وشال اور لفکیش باتیں کر رہے تھے کہ باہر والا کون ہوگا تو وہ صحیح کو شک کر رہے تھے کیونکہ وہ بول رہے تھے کہ صحیح کے ساتھ اندر کنفیشن روم میں بہت ساری باتیں ہو رہی تھی جس کی آواز باہر تک آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہے کہ اس بار کنفیشن روم گھر کے بہت زیادہ قریب ہے یہ ساؤن پروفنگ نہیں ہوئی ہے کیونکہ گھر کنفیشن روم کی آواز ہیں باہر تک آ رہی ہیں جو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ صحیح ہی باہر والا ہے تو یہ بگ بوس کا اپنی غلطی ہے لیکن خیر بگ بوس نے سنا مقبول پھر سے آ گئی ہم بات کریں سنا سلطان کی جس کو دو موقعیں مل گئے وہ کرنے کے دو بار وہ بچ گئی ایک بار ایزا باہر والا بچ گئی ٹھیک ہے اور اس بار صحیح نے اس کو بچا لیا اب صحیح تو خود سیو ہوئی چکا ہوا تھا اور سنا مقبول کو اس نے بچا لیا تو انڈ میں بچاری رہ گئی ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی ہم جائیں گے اس کے پر بھی جائیں گے اس کے بعد جو مین چیز ہوئی اپیسوڈ کی وہ مجھے ایک چیز فیل ہوئی رفتار آیا تھا ٹھیک اپنا گانا پرموٹ کرنے اب رفتار نے ایک کلپ بھی دکھائی وہ پولمی کی جو ہمیں دیکھنے کو بہت دیر پہلے ہی مل چکی ہے سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو چکی ہے یہ کلپ اچھا اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی جس پہ اکشے اکے اکشے کمار نہیں ہے اکے انیل کپور ہے ٹھیک ہے انیل کپور پتہ نہیں کیوں انیل سر نے اکے اکے اپنا فیمز کہا انیل کپور صحیح تھا اکے انیل کپور نے جس کے اوپر بات کی ٹھیک ہے انیل کپور نے پولمی کو ڈانٹا وانٹا صحیح ڈانٹ دیا یارم میں کیا بولوں میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا اپینین مجھے یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں کیوں آئی ہے ٹھیک ہے گھر میں کوئی بھی ڈیزرف کرتا ہے ہر بندے کی اپنی جنی ہوتی ہے وہ اس نے وڑا پاو والی بن کے اپنے آپ کو بہتر اس نے اتنا فیم کمایا کہ وہ گھر میں آئی ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جگہ سے فیم کما کے اس گھر تک پہنچیں میرا اس گھر میں پہنچنے پہ اس کا کوئی اپینین نہیں ہے میرا اپینین یہ ہے کہ میں اس کا کانٹینٹ کو پسند نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے اس کا وڑا پاو جس طرح وہ بات کرتی ہے لوگوں سے جس طرح اس کا بھییوئر ہوتا ہے وہ اس نے آج کسی کو بولا بھی چندری کا نے کہ کسی کو کہہ رہی تھی میرے خیال سے وہ جو کس کی باتیں بکواس لگتی ہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہی بات لے کے پڑے رہتے ہیں ایک ہی بات پہ چڑے رہتے ہیں چندری کا جی میں نے آپ کی تو بی آنس میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں آپ بھی ایک ہی بات لے کے چڑی رہتی ہیں وہ چٹنی والی بات ہو یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ بھی اپنی وڑا پاوالی ویڈیو میں لگی رہتی ہیں ایک ہی بات پکڑ کے تو وہ چلتا رہتا ہے اچھا پیچھے نا میں ٹی وی پہ دوبارہ سے میں نے چلایا ہوئے ہاں لفکیش ہی بنا ہے وہ آگیا میسیج آگیا ہے لفکیش کو بنا دیا گیا ہے نیا باہر والا کنفرم ہو گیا دوبارہ میں نے اپیسوڈ پھر سے چلایا ہوئے بیگراؤن میں اچھا سنہ کو بنا دیتے ہیں سنہ مقبول کو ویسے وہ زیادہ ڈیزرف کر رہی تھی اس کے بعد ایک بات کہنے لگا تھا میرے دماغ سے نکل کی پتہ نہیں کون سا ٹاپک تھا ہاں چندری کا میں نے پرسوں کے اپیسوڈ میں مجھے یاد ہے میں نے ریویو دوبارہ سے دیکھا تو میں نے چندری کا اور شیوانی کے نام میں کنفیوزن کے طور پر بات کر دی میں شیوانی بولنا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں اچھا شیوانی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ شیوانی کو کل میرے حیال سے انجل بھائی نے کافی تگڑے والا ڈانڈ دیا تھا سہی ڈانڈ دیا اس کے بعد کوکروزھ میں جو اس کا سہی والا مزاق کیا وہ انٹرٹیننگ تھا کوکروزھ والا پارٹ کافی انٹرٹیننگ بھی تھا mix and match فیلنگ تھی کئی کہ وہ انٹرٹیننگ تھا کئی کہ وہ انٹرٹیننگ نہیں تھا اچھا جس کے بعد جب بگ بوزھ نے بول دیا کہ آپ کی وشال کو بول دیا کہ آپ کی بالؤں کی ساری چیزیں دینی پڑے گی تو مشال نے سیدھا پکڑ لیا کہ یہ شوری صاحب نہیں بولا حالانکہ بولا شوری صاحب نہیں تھا لیکن سیدھا سیدھا ہو گیا وہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوئے تھے کل اور کل وکل کی کاسٹ رہی تھی انہوں نے ایک ٹاسک کروایا جس میں پیٹھ میں چھوڑا بھوگنا تھا جس میں ہمارا نیزی بھائی تھوڑا سا اگریسیو ہو گیا شوری صاحب کی بات پر شوری صاحب نے بول دیا یہ میرے لیے سپیر ہے ٹھیک ہے جس پر وہ تھوڑا سا ہرٹ ہو گیا نیزی تھوڑا سینسٹی بندہ ہے ٹھیک ہے وہ چیزوں کو سینسٹیوٹی لیول اس کا کچھ ہو رہی ہے وہ فیل کر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پورا ٹاسک ہوا کل کل والا وہ پھر ٹھیک تھا اس طرح کہ ٹاسک مجھے مزہ نہیں دیتے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے پہوڑ ڈریک فیل ہوتا ہے اس طرح کی ٹاسک میں شروع صحیح کیوں کہ وہ پتہ ہوتا ہے لوگوں نے اپنے لائک ڈس لائک اور ہیٹ اور چیز سب ڈیسائیڈ ہو گیا ہوتا ہے ہم ہفتہ پورا اپیسوڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کو مارنے والے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی کوئی ایسے الگ ہی چیز کر جاتا ہے کہ نہیں مارتا ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد رفتار آئے رفتار نے وہ ویڈیو دیکھا ہے جس پہ ہم بات کر چکے ہیں جس پہ پھر سے انیل صاحب نے پولمی کو چھپ کرا دی ہے مجھے مجھے پرسنلی انیل کا ٹیک اچھا لگ رہا ہے کہ وہ اپنا پونٹ رکھتا ہے پھر چھپ کرا دیتا ہے شاید اس نے فیل کیا انیل صاحب نے کہ بھائی سلمان نے بہت زیادہ لوگوں کو لیبرٹی دیوئی تھی اور سلمان صاحب مسیح کر جاتے تھے تو انہوں نے ایک نمیٹ رکھی ہوئی ہے کہ میرے سامنے نہیں بولنا ہے لیکن اس چکر میں جیسے ہی کٹ ہوئا ہے پولمی بہت زیادہ بولی ہے انیل کے لیے کہ مجھے بولنے کیوں نہیں دیا جا رہا اس نے یہ والی لڑکی بولا وہ والی لڑکی بولا جس پہ کل بات ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ سارا پوائنٹ جو ہے یہ کس کا ہے وہ پہلے شو میں ہو چکا ہوئی ہے پانی پلانا مجھے یہ پہلے اپیسوڈز میں ہو چکا ہوئی ہے گلہ میرا سوڈ پیاس لگ دی ہے پانی ساست پی رہے ہیں تو اس کے بعد جو مین چیز ہے نا پانی پی رہا میں کہنا مجھے گلہ بہت خوش دائیں گوی یارا ہم 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 تینکیو اچھا اس کے بعد جو چیز تھی کہ پولمی کو چوبوب کرا دیا اور وہ سب کھلی ولی کر دیا وہ سارا بیچ میں ٹاسک مجھے ان کا فنی لگ رہا تھا فنی نہیں لگ رہا تھا بلکہ کونسا ٹاسک دو ٹاسک میں کنفیوز ہوگا واپس میں اس کی بات شروع کر دی میں نے اس میں کل کی کاسٹ ہی بھی وہ جو پینٹنگ کر رہے تھے جس میں انہوں نے بولا بھی اور میں مننے کے لیے تیار ہو جاؤں کچھ اس ٹائپ کے ڈائلوگ وائلوگ چلے جس دن پرش اٹھاتا ہوں اس دن میں گن نہیں اٹھاتا تو وہ سارا چلا اس کے بعد نا جب آیا رفتار رفتار نے شو پہ بولا میں دو بندوں کے لیے آیا ہوں ایک نیزی اور ایک شوری صاحب کیونکہ شوری صاحب جب میں کالیج میں تھا تب ان کی فلمیں بہت زیادہ آ رہی تھیں ٹھیک ہے ان کی جن فلموں کے نام لیے ہم بھی ان سے بڑا ریلیٹ کرتے ہیں وہ اچھی فلم ہیں لیکن اس کے بعد گھر میں جا گے انہوں نے وہ بات واتی نہیں دکھائی پتہ نہیں وہ کرنا بھول گئے یا پھر ہوئی ہے تو وہ کاٹ دی گئی ہے خیر اس کے بعد میرے خیال سے اس کے فوراں بات اس کے بعد کونسٹ ہاں اس کے بعد وہ ٹاسک آیا وہ گندگی گرانے والا نا کہ کس کا اپینین کچرا ہے یا کس کا اپینین کچرا نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے خیال سے رنویر کو بلایا تھا رنویر نے بولا تھا شوری صاحب نے کہ وشال کا اپینین کچرا ہے جس کے بعد دو تین لوگے نے وشال کو کچرا بولا پھر اس کے بعد لف کیش کا اپینین آیا پھر پھر کس نے بولا تھا میری وشال سے زیادہ بات ہوتی تو وشال کو اپینین مجھے وہ ویرڈ لگا تھا کس نے بولا تھا وہ کسی ڈم ہیڈ نے بولا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی وہ ٹیرو RAO کارڈ والی نے آکے بولا تھا کہ وشال سے میری بات زیادہ ہوتی ہے تو لوف کا اپینین کچرا ہے بھائی جس سے زیادہ بات ہوتی ہےoutine کوئی بات اچھی بھی کرے گا کوئی بات بری بھی کرے گا جسے بات ہی نہیں ہوتی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تو اس کو آپ امپورٹنس دے رہے ہو اور جو آپ سے بات کر ہے اس کو آپ امپورٹنس نہیں دے رہے ہو وہ مجھے عجیب ہی لگا لیکن وہ ٹیرو کارڈ والی نے لفکیش کو دیا اچھا کچرے میں میں نے ایک چیز فیل کی کہ وشال کے اوپر کچرا جو پھینکا جا رہا تھا ایک تو سیدھا اس کے سر پر مارا جا رہا تھا اور بہت ہی گندے والا پانی مارا جا رہا تھا نا ٹھیک ہے جس پہ یہ لوگ بعد میں بول دیتے ہیں کہ یہ گندہ پانی نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے بھائی ہم نے بھی شوز میں کام کیا ہوا ہے ہر چیز صحیح نہیں ہوتی یہ کئی دفعہ پروڈکشن میں اتنی جلدی جلدی میں چیزیں بنانی پڑتی ہے نا تو وہ مٹی بھی بٹی سب کچھ ہی کر کر کے پھینک دیتے ہیں یہ اور لیکن جب لفکیش کو پر تین چار بار پانی پھینکا گیا تو پھینک اس کے سر سے دور ہے بچارہ جا کے سر پہ پانی ڈلو آ رہا تھا اوہ بھائی میرے بھی ڈال دو اس کے ماری جا رہے ہو اچھا دونوں سپورٹیو ہیں جس کی جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے دونوں سپورٹیو لی لے رہے تھے اور اس بات پہ کھولی صاحب کھولی یار ورلڈ کپ جیت گئے ہو تم لوگ شوری صاحب شوری صاحب بیٹھے تھوڑا سا اپ سیٹ بھی ہو رہے تھے جس پہ انیل صاحب نے پوچھا کہ بند کر دیں یا ٹاکس کیا کریں بند کر دیں سب گھر والے کہتے ہیں بند کر دو میں نے اچھا جی تو انہیل بھائی کہتے ہیں آپ لوگ کے کہنے پہ گھر نہیں چلے گا یہ حالانکہ شوری صاحب نے بول دیا تھا کہ نہیں بند کرو اب وہ شوری صاحب سائیڈ ان دونوں کی لے رہے تھے وشال لیکن وہ اپینین ایٹڈ ٹھیک ہے ہوت ہیڈڈ وہ ادھر اندر سے بول رہا ہے انہی کے پہ چڑڑا اور وہ چپ ہو گئے نا وہ وشال صاحب دینے کو جواب دے سکتے تھے مشال کہہ رہا ہوں مشال کو جواب دے سکتے تھے شوری صاحب لیکن شوری صاحب چھپو گئے کیونکہ ان کے اوپر اس ٹائم پر ٹاسک ہو رہا ہے جس میں ان کو ڈسرسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے نا اس طرح کے ٹاسک سے وہ چیز فیل ہو رہی ہے جو پچھلے سیزن میں سلمان بھائی والے شو میں جو مین شو تھا جس میں ووک آف شیم کیا گیا تھا جو کاٹ دیا گیا تھا تو اس اس طرح کے ٹاسک یہ لوگ گھر میں کرتے ہیں جو میرے ساتھ سے کسی کو منٹلی میں فج بول دیتا ہوں میں صحیح وڑنی بولوں میں منٹلی فج کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کو دیکھنے کو بھی ملا کہ وشال نے آکے صحیح سے پنگا لیا جس میں بلا وجہ وہ صحیح پہ چڑھا تھا کیونکہ صحیح نہیں بلتا ہے میرے لئے دونوں کا اپینین نہیں کچھ رہا ہے بھائی اس کی فیلنگ ہے اس نے بول دیا ٹھیک ہے اب پولمی نے بھی تو بولا جانا کہ میرے لئے دونوں کا اپینین کچھ رہا نہیں ہے جس پہ پولمی کو ڈانڈ بھی پڑی اب اگر ایک بندہ بولا میرے لئے دونوں کا اپینین کچھ رہا نہیں ہے اور ایک نے آکے بول دیا دونوں کا اپینین کچھ رہا تو وشال بھائی لیٹڈ بھی لیکن وشال بھائی وہ ہی جو ان کے اندر ایروگینس جس کے بارے میں شوری صاحب بول رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو بھی مل گیا آبیسلی بات وہ ہی ہے کہ ہوت جوانی کا جوش یہ دکھ رہے ٹھیک ہے لو میں بھی کئی کئی دکھ جاتا ہے لیکن لو مجھے صحیح بولو نا تو مجھے ابھی تک اس کے اندر سے وہ دھمکیوں والے سین کو کار دیا جائے باقی وہ انٹریننگ ہے لیکن کچھ لوگ اس کا ہیومر نہیں سمجھ پاتے کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈارک ہیومر کرتا ہے مجھے بھی ڈارک ہیومر اچھا لگتا ہے میں خود ڈارک ہیومر کرتا ہوں تو مجھے ابھی تک سے اس کی دھمکیوں کا سین چھوڑ کے باقی وہ بندہ مجھے صحیح سمجھ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دینا کہ باہر جا کے مات جتے ہیں کٹ جتے ہیں ہم معاف نہیں کرتے ہم چھڑا ڈٹے ہیں تو وہ والی چیزیں نہ ہوں تو مجھے شو میں وہ بندہ صحیح لگ رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد main ending ceremony شروع ہو گئی تھی جس میں کسی کو نکالنا تھا جس میں سب سے پوچھا گئے کیا لگتا ہے آپ نکالے جائیں گے تو سب سے پہلے love کی بات مجھے ادھر بھی اچھی لگی love نے بولا میں میرے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کو اپنا پیار کرنے والا بولتا ہوں فین نہیں بولتا ہوں کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی چھکڑا ہی نہیں ہے جو بات صحیح ہے فین کن کے ہوتے ہیں جو بھئی فلموں میں آ رہے ہیں ٹی وی میں آ رہے ہیں جو اپنی اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں vloggers اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا رہے ہوتے جو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے میں بھی vlogger رہ چکا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ کوئی بھی کر سکتا ہے ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ at least script work کر رہے ہو آپ کوئی content create کر رہے ہو وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس پہ جس پہ پھر وشال نے بھی اپنا پوائنٹ دیا مشال کا پوائنٹ مجھے بس ٹھیک ہی لگا بس ٹھیک تھا اس کے بعد چندری کا جی چندری کا کہہ رہو شیوانی شیوانی نے مورا ڈکھنے ہو میں بچا لیں گے بچا لیں گے بچا لیں گے جو ٹھیک ہے یار انہوں نے بھی بولا بچا لیں گے لیکن اتنا بھی آپ کو نہیں ہونا جائے اپنی فان فالویم پہ اور جو مجھے چیز فیل ہو رہی ہے اس سیزن میں نہیں ہوگا بھائی آپ کے پاس جتنا مرضی پیچھے بیس ہے یہ بگ بوس آپ کو اپنی مرضی سے یہ شوج دکھائے گا اور جتائے گا جو کہ صحیح ہے یار کیونکہ تین چار سیزن سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ غلط وینر بن رہے ہیں ریال سیزن کون جیتا تھا نہیں وہ تو صحیح وہ اس نے جیتنا تھا کیونکہ کونٹینڈ بھی دیا تھا جو لاس سیزن کون جیتا ہے لاس سیزن منور منور جو مین سیزن تھا وہ مجھے پتا تھا منور کیونکہ منور فین بیس تو لے کے آیا تھا لیکن اس نے کونٹینڈ بھی دیا ہے شو کو اس نے اپنی عزت تک غراب کرنی شو کے چکر میں تو وہ ڈیزرونگ تھا اب کئی بندے جو کچھ بھی نہیں شو کو دیتے اور اینڈ میں ٹوفی اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ ڈیزرونگ نہیں ہوتے اچھا اس کے بعد نا جب صحیح سے پوچھا گیا تو صحیح کھیل گیا بھائی صحیح سے کھیل گیا حالانکہ صحیح کو پتا تھا کہ وہ بائر والا ہے وہ سیف ہے لیکن اس نے فل اس طریقے سے ایکٹنگ کی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں بچوں گا کہ نہیں لیکن جو ہوگا بہتری کے لیے ہوگا فل ڈپلومیٹیو لی کھیل گیا اور انیل بھائی کو اس ٹیم پر تب تجھوڑی تھی انیل بھائی کسی کو کسک نے تو دے نہیں رہے شو پر انیل بھائی بہت سٹرک والے ٹیچر بنے ہو جو صحیح ہے میرے صاحب سے رو یار ایسے ہی رو سٹرک سٹرکنس رکھو اپنا شو کرو گھر جاؤ سلمان بھائی کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھانے لگ گیا تھے لوگوں کو پہلے وہ صحیح ہوتے تھے کہ اب وہ یہاں تو ٹیک فور گرانٹی لیتے ہیں شو کو جہاں وہ کرتے ہی نہیں اب ہمیں پتا نہیں کہ سلمان بھائی مین شو کریں گے کہ نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے کر لیں گے کیونکہ میرے خواہد سے پتھان ورسیس ٹائگر تو ابھی آنی رہی ہے لیکن ہاں ان کی ایک اور بھل بھی تو آ رہی نا ایک دو فلمیں اور بھی آ رہی ہیں خیر جو بھی ہوگا وہ تب کی تب دیکھیں جس کے بعد ایلیمنیشن میں پائل گھر سے آؤٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ارمان صاحب بول رہے تھے کہ ٹھیک ہے گھر میں بچوں کو جا کے سمال لے گی اور یہ سب کچھ اس کے بعد وہ شوری صاحب اس کو گلے ملنا چاہ رہے تھے اس کو بول رہے تھے ملنے ملنے لیکن وہ مل نہیں دی تھی پھر اینڈ میں اس نے مل بھی لیا میں نے کہا یہ کوئی نراز کی بھی کہہ رہا ہوگا لیکن مل ہی اینڈ میں اس نے پھر اس کے بعد انہوں نے بولا بھی کہ باہر آگے ملیں گے اور اب اس میں دیپک چور اسیہ صاحب خوش ہو گئے کیونکہ وہ تو ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے ان تینوں کے مجھے بھی یہ تین کی جوڑی نہیں اچھی لگ رہی تھی لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی نکل جائیں گے کیونکہ ایک دو ہفتے تو مجھے تھا کے لے جائیں گے ہوئی تھی کہ پہلے لڑائی ہو گئی ہوئی تھی خیر اس کے بعد اینڈنگ میں وشال اور لفکیش بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ باہر والا کون ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا اب مجھے میں صحیح بات ہوں تو مجھے ایک دن میں جو دو ویکنڈ کا وار ریکارڈ ہوتے ہیں وہ مجھے مزا نہیں آیا اور مجھے اس ویہے تھوڑا سا میں فرسٹریٹڈ بھی فیل کر رہا تھا ریویو ریکارڈ کرتے ڈائیں تو باقی یہ تھا کہ مجھے سلمان بھائی کے کنڈکٹ کرنے سے تو زیادہ اچھا ہی لگا ہے ویکنڈ کا وار انیل بھائی نے زیادہ اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا ہے سلمان بھائی تھوڑا سا ٹیک فور گرانٹی لینے لگے ہیں شو کو تو اس ویہے میں میں نے کل بھی بولا تھا کہ مجھے انیل کا پونٹ افیو اچھا لگا ہے شو کے بحاف پہ کہ وہ فل اپنا کام کر رہے ہیں اب دیکھیں گے اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے اور کیسا جاتا ہے شو اگر آپ کو اس پر ریویو چاہیے تو سبسکرائب